میں بات کرنا جی بالکل یہ صحیح ہے نا ہاں ہاں ایکسٹلی بالکل اچھا جی تو اس رکوع کی سیکنڈ لاسٹ سیکنڈ لاسٹ ہے یہ اکتالیس یہ ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتٍ بَتَعُمْ بِالْمَعْرُوبِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ اچھا آپ دیکھیں یہ درمیان میں بھی یہ موضوع آتا رہا کہ متلقات کا مطا طلاق شدہ عورتوں کے لیے فائدہ پہنچانا اب یہ رکوع وائنڈ اپ ہو رہے نا پھر تاقید ہے اب یہ دیکھیں یہ رکوع ختم ہو رہے نا کیونکہ آگے دوسرا موضوع ہے آگے وہ جہاد کا ہے ہزاروں وہ نکلے اپنی جان بچانے کے لیے اللہ تعالی نے کہا موتو مر جاؤ تم موت سے بھاگ کر کہاں جا رہے ہو موت گھر میں بھی آ سکتی ہے جہاں تم بھاگ کر جا رہے ہیں وہاں بھی آ سکتی ہے اب یہ طلاق کے جو تین رکوع آپ نے پڑھے یہ وائنڈ اپ ہو رہے ہیں دیکھیں پھر یہ کہا کہ جو متلقات ہیں طلاق شدہ عورتیں ان کو ایک اچھے معروف طریقے سے فائدہ پہنچانا چاہیے یہ آپ نے کہا مطاعن یہی روح ہے کہا ولی المتلقات مطلقاتی متلقاتی مطاعن بالمعروف طلاق یافتہ جو عورتیں ہیں ان کو فائدہ پہنچانا ہے یعنی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے بالمعروف معروف طریقے سے یہ حکم آ گیا اور حقاً المتقین دیکھیں تقوی پر کتنا زور ہے تو کہا کہ یہ جو تقوی والے ہیں اللہ سے ڈرنے والے پریزگار لوگ یہ ان کا حق ہے انہیں ایسا کرنا چاہیے حقاً یہ حق ہے علمتقین ہاں اوپر اوپر بالکل تو یہ متقین کے لئے اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے اور جو اس رکوع کی آخری آیت ہے اس میں فرمایا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح طور پر کھوڑ کر بیان کرتے ہیں کوئی اس میں ابحام کوئی اس میں ایسا نہیں رہتا تو عمل کرنا یہ اب ہم سب کا فرض ہے تو فرمایا کہ کَذَلِكَ يُبَيِّنُوا اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کَذَلِكَ اس طرح يُبَيِّنُوا کھول کھول کر بیان کرتا ہے يُبَيِّنُوا بیان بینات مبین اس سے ہے اللہ اللہ لکم تمہارے لئے آیات ہی اپنے احکام آیات آیتن کی جمعہ آیتن یہ قرآن کی ورس کو بھی کہتے ہیں آیت اور آیت کا مطلب نشانی بھی ہوتی ہے آکام بھی ہوتا ہے حکم بھی ہوتا ہے آیات ہی اپنے آکام لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 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 عقل سے ہے لَعَلَّكُمْ تَاکِ تُم تَعْقِلُونَ عقل سے کاملو یعنی سمجھ سے کاملو تو یہاں الحمدللہ سورہ بقرہ کے ہمارے اکتس رکو مکمل ہو گئے سبحان ربک رب العزت اما یسیفون والسلام انہ للمرسلین والحمدللہ رب العالمين